اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عثمان اختر امید ہے آپ اور آپ کے گھر والے خرید سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جرمنی میں ایڈوکیشن کے کتنے چارجز ہیں کیا کہ وہ فری ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ اور فورن ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جرمنی میں دو طرح کی یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر اور پرائیور سیکٹر پرائیور سیکٹر کی فیس آلماسٹ فائیو تھاوزن ٹو سیون تھاوزن یورو پر سمیسٹر ہے جو کہ پاکستانی حساب سے بہت زیادہ ہے اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اس کی فیس کچھ سوبوں میں ون ہنڈر سے لے کے ون فیفٹی یورو ہیں اور کچھ سوبوں میں ٹو ہنڈر سے لے کے ٹری ہنڈر یورو تک ہے جو کہ آلماسٹ ٹوٹل دیکھا جائے تو پچیس سے پچاس ہزار تک بن جاتی ہے اور یہ یورو کی ریٹ سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کچھ سوبوں میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں بھی فیس پتنرہ سو یورو پر سمیسٹر کر دی گئی ہے جس میں سٹوٹ گارڈ سرے فریست ہے لیکن ابھی بھی بہت سے سوبوں میں فیس پبلک سیکٹر میں کم ہے فری کہیں بھی یہ فریست نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک جنوین میں ایڈوکیشن ٹوٹلی فری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے یہ مشہور کیا گیا ہے کیونکہ پچیس سے پینتیس ہزار یعنی تیس ہزار پچاس ہزار نورمنٹ پاکستان میں فیس ہے اس لیے ہمارے لوگوں کے نزدیک جرمنی میں اتنے ہی فیس میں پڑھنا ایک طرح سے مفت ہے لیکن وہاں پہ رہنے کے ایکسپینسیب بہت زیادہ ہیں اس کی بھی کیلکولیشن کی طرف میں آتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دوں یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بیکری میں جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرگی کے انڈے فری ہیں لیکن ڈبروٹی دو سو روپے کی ہے اور اگر آپ دوسری کسی شاپ میں جاتے ہیں بیکری میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سو روپے درجن انڈے ہیں سو روپے کی مرگی برڈ ہیں بعد گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے اس لیے جرمنی میں ایک طرف وہ ہمیں پچی سے تیس ہزار پر سمیسٹر کے لیتے ہیں لیکن لیوینگ ایکسپینسیب بہت زیادہ ہیں اب بات کرتے ہیں لیوینگ ایکسپینسیب سب سے پہلے آپ کو ایک روم اپنے نام پہ الارٹ کرانا ہوگا اور آپ کا لیٹر باکس ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ جرمنی میں پہنچتے ہیں تو سٹی ریجسٹریشن کے تھرو آپ کو لیٹر آپ کے کمنے میں ریسیب ہونا چاہیے اگر ریسیب نہیں ہوگا تو وہ آپ کا ویزا اکسٹینڈ نہیں کریں گے وہ آپ کا بینک اکاؤٹ ایکٹیو نہیں کریں گے اس لیے آپ کو اپنے نام پہ کمرہ ہونا لازمی ہے اپنے نام پہ کمرہ لینے کے لیے آپ کو 252 500 یورو درکار ہوں گے پر منت اس کے بعد بیچلر اور ماسٹر کے سٹورنٹس کے لیے 100 یورو کی ہیلتھ انشورنس ہے یہ تو آپ ٹوٹل کر لیں کہ مینیمم 250 یورو آپ کے روم کے 100 یورو آپ کے انشورنس کے 350 یورو 100 to 150 یورو آپ کے کھانے پینے کے لانڈری کے شاپنگ کے آپ ایڈ کر لیں 300 اور 150 450 آپ کے یہ خرچہ ہے مینیمم اور یہ سٹی تو سٹی ویری کرتا ہے اور اس میں آپ 100 یورو اور 50 یورو پر منت سمیسٹر فیس کے بھی ڈال لیں کیونکہ آپ کو 6 مہنے بعد 300 یورو یونیورسٹی کو بھی دینے ہوں گے تو ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو آپ کا خرچہ 600 to 700 یورو پر منت آتا ہے آج کل یورو 180 170 کے درمیان میں ہے تو اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پر منت کتنا خرچہ ہوگا ایڈوکیشن کا وہاں پہ اگر آپ بیچلر کرنے جاتے ہیں پھر بھی فیس اتنی ہیں اور آپ کی اتنے ہیں اگر آپ ماسٹر کرنے جاتے ہیں پھر بھی ایکسپینسیو اتنے ہی ہیں اگر آپ پی ایڈی کرنے جاتے ہیں پھر بھی آپ کے اتنے ہی ہیں اور اگر آپ اس کے مطلق کوئی کوئی تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں ان سب خرچوں کو اگر آپ ایک جاب بہت مشکل سے کر سکتے ہیں کیونکہ کلاسز ریگولر ہوتی ہیں ریگولر کلاسز کی وجہ سے سٹوڈنٹ جاب نہیں کر سکتے ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائی پرسن سٹوڈنٹس کو بیچلر میں جاب کا ٹائم نہیں ملتا لیکن ماسٹر میں آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ سٹوڈنٹ جاب کر سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹ جاب آفیس جاب نہیں ہوتی اس میں پیزا میکنگ ڈرائیوینگ اور اس طرح کی جاب شامل ہوتی ہیں ماسٹر میں آپ کے ویک میں دو سے تین لیکچر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ فری ہیں اس میں آپ جاب کر سکتے ہیں اور ماسٹر میں سٹوڈنٹ جاب کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیسے بھی کماتے ہیں تا کہ آپ پر منت کا جو سپینس ہے وہ آپ اپنی جاب سے پورا کر سکیں لیکن بیچلر میں یہ تھوڑا مشکل ہے پی ایش ڈی میں ڈاکٹر ایٹ میں ڈاکٹر ڈاکٹر ایٹ میں آپ کو باقی ایکسپینسیو یونیورسٹی اٹھاتی ہے لیکن اس میں بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو ڈگری کم ملے گی کیونکہ ڈاکٹر ایٹ میں انسیٹینٹی کی ایک فضاء ہوتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کب ختم ہوگا چار سال پانچ سال چھ سے پانچ سال ہے کچھ لوگ اس سے زیادہ ٹائم بھی لے جاتے ہیں اس لئے اپنے ایکسپینس پر ڈاکٹر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ماسٹر اور بیچلر میں آپ آپ کو اپنا ٹائم فریم پتا ہوتا ہے آپ نے ایکزیم کلیر کرنے ہوتے ہیں اور آپ بہت آسانی سے کلیر کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا اس میں آپ کا کوئی کوئی کوئشن ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں میری آپ سے کوئیسٹ ہے کہ میرا چینل سکسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں شیئر بھی ڈسکس قوی شیئر